اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی باعتہ وعلا کل من سحبه وطبئه بیحسان باعتہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ ببارک و سلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل رضا امچتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو عرض کریں گی ناظرین بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قسم کس صورت میں لاغو ہوتی ہے اچھا جی لاغو ہو جائے اور خدا نہ خاصتہ کوئی توڑ دے تو قسم کا کفارہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو آئیے ذرا اس پر ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے وہاں پر بھی قسم کا بیان ہے اور ساتھوے پارے میں سورہ مائدہ اور آیت نمبر ایٹی نائن ناظرین یہاں پر فرمایا ہے اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر غلط فہمی کی قسموں پر اس سے مراد کیا ہے ناظرین قسم عربی میں اس کو یمین کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے ایمان تو یمین ایک قسم ایمان بہت سی قسمیں اچھا یمین جو ہے وہ عربی میں رائٹ سیٹ کو بھی کہا جاتا ہے تو چونکہ عرب میں جب قسم کھائی جاتی تھی تو رائٹ سیٹ کا استعمال ہوتا تھا اسے ہاتھوں پر ہاتھ رکے قسم کھاتے تھے تو اسی لیے قسم کو یمین کہتے ہیں کہ رائٹ سیٹ کا استعمال ہوا کرتا تھا تو اب ناظرین ایک ہوتی ہے یمین لغو یعنی لغو قسم یہ کیا ہوتی ہے کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھالے اور حقیقت میں ایسا ہو نہیں یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کہیں سے گزرا اب اس کے سامنے کوئی معاملہ ہوا واقعہ ہوا واقعہ ہوا کچھ تھا وہ سمجھا کچھ جب وہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا تھا تو اس نے کہا کہ یہی واقعہ ہوا تھا حالانکہ وہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو آپ کہیں کہ جو مطلب آپ صحیح کہہ رہے ہو تو کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کیونکہ وہ اپنی دانست میں صحیح قسم کھا رہا ہے لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں تو اسی لیے قسم لغو ہے اس پر کوئی معاخذہ نہیں ہے لا یعاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم جو تمہاری یمین لغو ہے اس پر کوئی جو ہے وہ معاخذہ نہیں ہے اچھا ایک ہوتی ہے یمین غموس غین میم واو سین یمین غموس کسے کہتے ہیں قسم غموس یعنی یہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے فرق ہے یعنی کسی کے سامنے واقعہ ہوا اس کے پورا واقعہ دیکھا پورا واقعہ دیکھا پورا منظر دیکھا اب آپ نے اس سے پوچھا کیا بھئی کیا واقعہ ہوا تھا اب اس نے جان بوجھ کر آپ کو غلط واقعہ بتایا دیکھا کچھ اور تھا سنا کچھ اور تھا بتایا کچھ اور آپ نے کہا ایسے ہی کہہ رہے ہو اس نے کہا نہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسے ہی معاملہ تھا تو ناظرین مستامعین اب یہ یمین غموس کلاتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو اب اس پر ناظرین کوئی کفارہ نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے اچھا یہاں پر یہ بھی قسم آتی ہے باپ کی قسم ماں کی قسم تمہارے بچوں کی قسم اپنے بچوں کی قسم تو یہ قسمیں نبی علیہ السلام کی قسم یا کسی ولی کامل کا نام لے کر ان کی قسم خواجہ صاحب کی قسم غوث عظم کی قسم تو یاد رکھیں کہ شریعت میں جو ناظرین قسم معروف ہے شریعت میں جن کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور قرآن کی قسم کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اسی لئے ناظرین اللہ تعالیٰ کی قسم کسی نے کھائی یا قرآن کی قسم کھائی تو وہ قسم کے زمرے میں آئے گا ماں کی قسم باپ کی قسم یہ کسی کو یقین دلانے کیلئے تو ہو سکتا ہے لیکن شرعی طور پر اس کا اعتبار نہیں ہے اللہ کی قسم قرآن کی قسم یہ شرعان محتبر ہے تو ہمارے عامتوں پر یہ ہوتا ہے اچھا ہوتا بھی کیا ہے کہ جہالت ہوتی ہے کوئی کہے گیا مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آرہا تو وہ بجائے اپنے ہیں کہ مجھے کوئی نقصان پہنچے تو کہتا ہے آپ کے سر کی قسم ان نقصان پہنچے تو اسے پہنچے آپ کے بچوں کی قسم نقصان پہنچے تو اس کے بچوں کو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا لیکن اپنی دانے سے ہمیں اس طرح کرتے ہیں یہ کرنا غلط ہے اگر یقین دلانا ہے تو آپ کی زبان ایسی ہونی چاہیے کہ آپ قسم نہ کھائیں لیکن جب آپ کسی بات پر کہہ دیں کہ ایسا ہے تو اگلا بندہ یقین کریں کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بھولتا قسم کھانے کی نوبت ہی نہ آئے اسی طریقے سے ہمارے بہت سے جو بزنسمن بھائی ہیں تو وہ بات بات پر قسم خدا کی بہن یہ اتنے کا پڑا ہے قسم خدا کی یہ اتنے کا اگر سچ بھی کہہ رہے ہیں جھوٹ کہنے تو گناہ گار ہیں سچ بھی کہہ رہے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین برکتیں اٹھا لیتا ہے تو قسم نہیں کھانے چاہیے دکانداری میں بھی آپ کا ایسا اسٹینڈرڈ ہو کہ آپ جب کہیں کہ یہ مال ایسا ہے یہ اتنے کا ہے تو بس کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے اگلا بندہ یقین کر لے اور ایسے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں کہ جب وہ کہہ دیں تو اگلا بندہ کچھ کہنے کی جرت نہیں کرتا کہتا ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں یہ تو ہمیشہ سچ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں بات بات پر قسم کھانے سے محفوظ فرمائے ہاں کہیں ضروری بات ہو جہاں پر کسی یقین دلانا مقصود ہو تو وہاں پر بامنے مجبوری ہم کھا سکتے ہیں لیکن بات بات پر کھانے سے گریس کرنا چاہیے انشاءاللہ ناظرین ہم اگلی پرگرام میں کسی پرگرام میں جو قسم توڑ دیتے ہیں تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ اس کا کفارہ کیا ہے میری پسندیدہ ائرلائن ہے پی آئی پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو ہر ٹکٹ پر گولڈ سیف کرنے کا موقع میری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان اور اس کے قومی اداروں کو مضبوط اور مستحقم کرنے میں اپنا کردار نے پھائیں آؤ مل کر بنائیں پاکستان